اسلام کیونکہ نانسرین یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر نادیا مرسا آپ کے ساتھ ناظرین سال 2019 سے 2020 کیا آیا ہے یعنی سال کیا بدلہ روئیوں میں تبدیلی محسوس کی جانے لگی ہے اور یہ ایک مذہبت تبدیلی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہاں پر میں صرف حکومتی روئیوں کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی ہے بلکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کی سیاسی رہنما ہیں ان کے روئیوں میں بھی تبدیلی کی بات کر رہی ہوں ماملہ بنا جو آرمی اپ میں ترمیم ہے یعنی چیف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کو لے کر ان کی ایکسٹرنشن کو لے کر جو لیجسلیشن کرانی تھی پارلیمنٹ میں اس میں ہم نے دیکھا کہ اسیاملی میں بل آیا اور پی ایم ایلن نے فوری طور پر بازی لیتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ہم اس کی غیر مشروع حمایت کرتے ہیں رانہ سانولا صاحب نے فوری طور پر پی ایم ایلن کی سرویسز جو خدمات جو تھی وہ پیش کر دی غیر مشروع طور پر ان نے کہا کہ لیڈرشپ سے انہیں یہ میسج ملا ہے یعنی وہ لیڈرشپ جو کہ لندن میں سے موجود ہے اور ایسی ہی حالات پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی اردو کہ پیپلز پارٹی تھوڑی سی خسارے میں رہی لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس نے بھی غیر مشروع اعلان کر دیا حمایت کا اب یہاں پہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ آرمی ایک میں ترمیمی بل جو کہ وزیر دفاع پرویس خجر صاحب نے قومی اسیمیلی میں پیش کیا تھا پی ایم ایلن نے اس کی غیر مشروع حمایت کر دی اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے کر دی قومی اسیمیلی میں اب وہ بل جو ہے وہ قائمہ کمیٹی میں جائے گا جس کی سربراہی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے سینٹر ولید اخبال سا اور وہاں سے یہ پروف ہوگا اور اس کے بعد یہ سینٹ میں جائے گا اور سینٹ میں پی ایم ایلن کی اکثریت ہے گورنمنٹ کی اکثریت نہیں ہے اور پی ایم ایلن پہلے سے ہی کہہ چکی ہے کہ جی وہ اس کی غیر مشروع حمایت کرے گی دوسری خبر یہ ہے کہ اسی جو عدالتی فیصلہ آیا تھا جس کے تحت یہ تمام آمنڈمنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے ایکچیو فارمی سٹاف کے ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر تو جو گورنمنٹ ہے بیریسٹر فاروغ نسیم صاحب ان کے لاو منسٹر نے وہ اس پر اپیل میں بھی چلے گئے یعنی ریویو پٹیچن بھی انہوں نے دائل کر دیا جو لوگ اس پر سوال اٹھا رہے تھے بشمول بلاول بھٹو زرداری کہ یہ ایک طرف آپ بل لے کر آ رہے ہیں دوسری طرف آپ ریویو پٹیچن میں جا رہے ہیں انہوں نے اس کو ایڈریس کرتے پر یہ بتایا کہ یہ حقوبت کا قانونی حق تھا کہ نبوے دن کے اندر اندر وہ اپیل میں جا سکتی تھی یعنی ریویو پٹیچن میں جا سکتی تھی اور وہ حقم نے اپنا قانونی استعمال کیا ہے دوسری طرف معاملے کی حساسیت اور رضاقت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ چیف آف آمی سٹاف کا عوضہ ہے یہ بڑا سنسٹیف معاملہ ہے تو ہم نے اس کو پارلیمنٹ میں بل بھی پیش کر دیا جو کہ عدالتی فیصنہ تھا این کے این مطابق اچھا یہ تو ہو گئی وہ خبر جس کی کل سے اور اب تک بڑی گونج ہے اب بات کر لیتے ہیں ذرا اس کے بیگراؤنڈ کی اور تھوڑا سا اس کا تجزیہ حکومت نے تو دیفنیٹلی یہ بل پیش کرنا ہی تھا کیونکہ معاملہ عدالت نے سپورٹ کر دیا تھا پارلیمنٹ کے اور حکومت کو یہ قانون سازی کروانی تھی اپوزیشن کو لے کے جب یہ عدالت میں پیسنا آیا تو بڑا شور اٹھا تھا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو اب اعتماد میں حکومت کو ہر صورت لینا پڑے گا ان کو سپیس دینی پڑے گی وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ گئی ہے ان کو کچھ لوگ اور دو کی سیاست ایک دفعہ پھر ہونی پڑے گی یہ تمام چیزیں لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈیل کی یا ڈیل کی یا این آر او کی بازگرشت ہو رہی تھی نوازشہ صاحب کو لے کے اس میں کوئی حقیقت کسی قسم کی نہیں ہے اگر خان صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم میں اس معاملے میں نہیں پڑوں گا تو خان صاحب تو واقعی اس معاملے میں نہیں پڑے لیکن کیا کوئی اور بھی نہیں پڑا کیا حقیقتا عوام اتنا شعور نہیں رکھتی اور اتنی باز شعور نہیں ہے کہ وہ ان تمام معاملوں کو سمجھے نوازشہ صاحب کا جیل سے باہر ہونا مریم نواز کا جیل سے باہر ہونا نوازشہ صاحب کا ملک سے چلے جانا شباز شریف صاحب کا ملک سے چلے جانا اور اس کے بعد بھی ان کے رنماؤں کی جس طرح سے رانہ صنع اللہ کا باہر آ جارا اور دیگر جو ہے حسن اقبال صاحب خواجہ سعاد رفیق شاہد خاکار آباسی ان کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ وہ جلدی باہر آئیں گے کسی نہ کسی کو تو اندر بھی رہنا ہے اسی طرح سے زرداری صاحب کا باہر آ جارا اسی طرح سے فریال تارپور صاحبہ کا باہر آ جارا کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام چیزیں میں ایسے کی اتفاق ہیں تو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی بہرحال آگے بڑھتے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل اور ڈیل نہیں ہے لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ ڈیل اور ڈیل اگر کچھ لو اور دو کی سیاست ہو رہی ہے تو کن چیزوں پر ہو رہے ہیں جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو بھی ہوا جماعتوں نے اس کو قبول کر لیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا یقیناً ابھی بھی رانہ صدی اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مائنس ون کی باتیں یا ان ہاؤس چینج یہ باتیں ابھی بھی ہمارے ایجنڈا میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امرال خان نکل جائے تو وہ اپنے بات کسی نہ کسی بات پر تو یقیناً ان کو کڑے ہونا ہے اور سہارہ ان کو چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے ریزر کو تسلیم یقیناً کر لیا گیا اور اب آگے بڑھو والی سیاست پر غور ہو رہا ہے آگے بڑھو والی سیاست یعنی دوہزار تیس کے الیکشن دوہزار تیس کے الیکشن جس کے لیے اس طرح اپنے اپوزیشن پارٹیز اپنے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں میں اگر یہ ورڈ بات کر رہی ہوں کہ اپنے اپنے خدمات کو پیش کر رہی ہیں یا اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے میں یہ ورڈ استعمال کر رہی اس کی وجہ یہ کہ یہ جماعتیں جتنا بھی کہتے رہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایل ایل کہ جی جمہوریت میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتی ہے لیکن اپنے عمال سے یہ جماعتیں ثابت کرتی ہیں کہ جب وقت پڑتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہی پی ایم ایل ایل آج نہ نوازشری صاحب جب یہ اپنی لیڈرشپ کو جو پاکستان میں موجود ہے جو پارلیمنٹ پارلیوانی لیڈرشپ ہے اس کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ اس بل کی غیر مشروع تماعیت کریں تو اب نوازشری صاحب کو نہ تو خلائی مخلوق غزر آ رہی ہیں نہ وہ نوازشری صاحب کو ووٹ کی عزتوں کا باتیں کر رہے ہیں اور نہ ہی اب وہ اپنے آپ کو نظریاتی کہنے کی جسارت کر رہے ہیں تو وہ نوازشری صاحب جو کہہ رہے تھے یہ پہلے نظریاتی نہیں تھا اب ہو گیا ہوں تو شاید اب وہ پھر ایک دفعہ پھر وہ نظریاتی نہیں رہے تو یہ تو ہے صورتحال اب جب میں بات کر رہے ہوں اب اس وقت جو ایجنڈا ہے جو سرے فیرست ہے دونوں اپوزیشن جماعتوں کے آگے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایلین ہو وہ ہے دوہزار تیز کے الیکشن اور دوہزار تیز کے الیکشن کے لیے اپنے اپنے آپ کو بہترین اور بیسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ان جماعتوں کو پیش کرنا ہے اور اس کی شروعات آج ہو چکی ہے اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور کوریڈورز میں پی ایم ایلین داخل ہو گئی ہے تو وہ یہ بات غلطا نہیں کہہ رہے ہیں جب کچھ دو اور کچھ لوگ کے سیاست ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آگے کی یقین دیانیاں کرائی جاتی ہے کیونکہ ماسی گزر چکا ہوتا ہے ماسی کے ترد تجوہات سے بہت کچھ شاید سیکھا بھی جا چکا ہوتا ہے تو پی ایم ایلین نے تو اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور یقینہ نواز شہید صاحب اس کا حصہ نہیں ہوگی اب اس کا حصہ آنے والے دنوں میں کون ہوگا یا تو وہ شہواز شہید صاحب ہوں گے یا مریم صاحبہ پہ پیچھے نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹویٹر ابھی تک خاموش ہے وہ اس سے دمکی انہوں نے دیتی اس کے بعد وہ اس سے خاموش بیٹھی نہیں ہے اور آکے والے معاملات پہ انہوں نے اپنی گہری نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ جو رانت صلی اللہ صاحب تھے انہوں نے یہ جو میسیج دیا کہ ہمیں لیڈرشپ سے یہ ویسل ملا اس سے پہلے انہوں نے مریم نواز سے ملاقات بھی کی تھی یعنی تمام لوگ آن بورڈ ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تھا مطابق نہیں ہوا تھا اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت گھاٹے میں رہی ہے بلاول پوٹو زرداری سے ایک چیمبر میں سوال کیا گیا کہ کسی اپوزیشن جماعت نے ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے کہا جی میرے تو 50 جو ہے وہ نمبرز ہیں قومی اسیمبلی میں تو میں تو ایک قومہ اور فلسٹا بھی نہیں کر سکتا ہاں لیکن ذائل سے بات ہے فیسیونگ ان کو چاہے تھی حکومت یہ کرتی حکومت وہ کرتی حکومت سٹیننگ کمیٹی میں لے جاتی تو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سٹھوار ان کو جاتے پروسیڈرز کو فالو کر لیتی تو پروسیڈرز کو حکومت فالو کر رہی ہے سیمبلی میں بل پیش کر رہی ہے سینٹ کمیٹی میں سٹیننگ کمیٹی میں جا رہا ہے اس کے بعد وہ سینٹ میں جائے گا تو یہ تمام چیزیں کر رہی ہیں اور آپ اس کو اسی طرح آپ کے لئے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے آپ بھی اسی طرح غیر مشروع تحبائیت کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن کے معاملے میں ہوا تھا سینٹ چیئرمن کے اور اس کے بعد ان پر جو ادم اعتماد کی تحریک سینٹ چیئرمن کے لئے سادر سینٹرانی صاحب کے لئے لائے گئی تھی اس پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا اور پیپلز پارٹی نے کیا رول پلے کیا تھا تو پی ایم ایل ان اس بات سے بہت خوبی واقع تھی صرف مقابلہ یہ تھا کہ کون پہلے اعلان کرتا ہے کون اپنے آپ کو زیادہ مضبوط اور زیادہ اوبیڈینٹ سیلونٹ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو یہاں پر یہ جو بازی تھی یہ پی ایم ایل ان جیت چکی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا پیپلز پارٹی کیا رہی ہے اگر حکومت ہماری حمایت چاہتی ہے تو حکومت کے آپ کی حمایت کے بغیر بھی اب حکومت یہ کام کر لے گی یعنی یہ بل جو ہے وہ اکثریت سے یقین پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد اس پر قانون سازی بھی ہو جائے گی رہ گئی حکومت تو حکومت کے رویے تبدیل ہو چکے ہیں اپوزیشن کے رویے تبدیل ہو چکے ہیں دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ساتھ ہی چلنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے چلنا ہے کیونکہ آگے مزید معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے تقروری کا معاملہ ہے کے چئرمن کی اور اس پر بھی اسی طرح سے بات ہوگی آگے معاملہ ہے نیپ کے اس کا قانون سازی کا نیپ کی جو ترمیم ہونی تھی جس کا ایک آرڈیننس آ چکا ہے اس آرڈیننس پہ بھی امران خان صاحب نے ایک توجی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کی جو ڈیفنیشن ہے جو انٹرنیشنل ہی اس کو مستند جانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں پرسنل گین کے لیے اس کو کرپشن کہا جاتا ہے تو جو بزنس کلاس جو پبلک آفیس ہولڈ ہی نہیں کرتی اس کو اس لیے اس سے ایکزمٹ کیا گیا اور بلاور بوچو زرداری نے اس فیصلے کو ویلکم بھی کیا اور انہوں نے کہا ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ معیشت اور اعتصاب یعنی نیپ والا اعتصاب ساتھ ساتھ نہیں جل سکتا تو یقینا انہوں نے پھر ایک مسئل دے دیا کہ اس فیصلے پر بھی ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور جب اس معاملے پر حکومت مزید اگر قانون سازی کرتی ہے بل کرتی ہے ترمیم آتی ہے نیپ کے قانون میں تو اس میں بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کری ہوگی بزنس کمیونٹی کو کس کے کہنے پر ایکزمٹ کیا گیا اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مختصر یہ کہ ہم نے دیکھا پچھلے وقتوں میں اچھا یہ اعلان امران فان صاحب نے کراچی میں کیا تھا کراچی کی بزنس کمیونٹی کو ایڈرس کرتے ہوئے کیا تھا کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی ملاقاتیں ہوئی تھی چیف آف آرمی سٹاف کی بزنس کمیونٹی سے اور ان کو کئی یقین دہانے کرائی گئی تھی آگے سٹیبلیٹی کو لے کر ایکنومک سٹیبلیٹی کو لے کر پولٹیکل سٹیبلیٹی کو لے کر تو بہرحال فیلحال سب اچھا اچھا ہو رہا ہے آگے بھی اچھے کی امید رکھئے مل جھل کر قانون سازی ہوگی مل جھل کر بات ہوگی مشاورت ہوگی فیصلے ہوں گے اور فیلحال یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا عمران خان صاحب وہ اس طرح مضبوط پوزیشن روڈ کیے ہوئے تھوڑی سی چیزیں آتی رہتی ہیں وہ تو ضائع سے اس کا حصہ ہوگی اس پولٹیکل سسٹم کا لیکن فیلحال سب اچھا اچھا ہے اور جلدی یہ قانون بن جائے گا اور عدالت میں اس کو پیش بھی کر دیا جائے گا نادی میں سے کوئی جازہ دیتے ہیں لاب